وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا جس میں سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اجلاس میں تین اپریل سے اب تک آئین شکنی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ آئین شکن اناثر سے قانون کے مطابق نمٹا جائے مریم اورنگزیب نے کہا کہ اجلاس میں معاشی آئینی اور انتظامی بہرانوں پر نواز شریف کو بریفنگ پی لی گئی اس وقت پاکستان میں اقتصادی معاشی اور آئینی بہران ہے اس کے معنی میں مکمل تفصیلی ریپورٹ پیش کی گئی جو تمام آراغین تھے جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا ان سب نے وہ جو اپنے اپنے لپارٹنگز کی بھی ریپورٹ پیش کی اور اس پر ایک کمپلیٹ مفصل جائزہ لیا گیا ہے کہ پچھلے چار سال کے جو ورثے میں ہمیں معاشی صورتحال ملی ہے جس کا سارا بوجھ مہنگائی بے روزگاری اور معاشی بہران کی صورت میں آج پاکستان کی عوام نگت رہی ہے پھر تین اپرل سے لے کر جو بارہ اپرل تک آئین شکنی ہوئی اور دس کا سلسل پنجاب میں جاری ہے اس کے اوپر گوھر کیا گیا قائد محمد نواز شریف پاکستان مسلمی قیون کے قائد ہے حکومت بننے کے بعد وزیراعظم شباز شریف صاحب کی یہ ملاقات ایک جو تھی جو میمبران ہے یہ پارٹی ڈیلیگیشن تھا اور جو اس وقت ملکی صورتحال ہے جو اقتصادی صورتحال ہے وہ تمام کے اوپر ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس وقت جو مینڈیٹ ہے حکومت کا وہ الیکشن اگلے سال تک کا ہے اور ہم یہاں پاکستان کی عوام کو رلیف دینے آئے ہیں ایک تاریخ بھی ہے کہ ہمیشہ اگر پاکستان کو کسی نے اقتصادی بوران سے نکالا ہے آئینی بوران سے نکالا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے اور اگر کوئی ڈیلیوری کے اندر کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کو ڈیلیوری دے سکتا ہے رلیف دے سکتا ہے تو اس کا نام شباز شریف صاحب ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر ہی صرف وہ ایکسپیرینس ہے جو پاکستان کو ان آئینی اور اقتصادی بوران سے نکال سکتا ہے اور وزیر دفاع خوضہ عاصف کا کہنا ہے کہ معاشی حالات کی بہتری ہماری پہلی ترجی ہے اس کے بعد الیکشن کے فیصلے بھی کر لیں گے عمران خان کو کوئی ایک بیانیاں نہیں وہ بدلتے ہی رہتے ہیں وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جب چودہ مہینے رہ گئے ہوں الیکشن میں تو ہر الیکشن ارلی الیکشن ہے چار سال گزر گئے ہیں معاشی حالات کی درستگی ہے وہ ہماری پہلی ترجی ہے وہ ہمیں جلد فیصلے کرنے پڑیں گے کیونکہ مارکٹس جو ہیں پاکستان میں وہ منفی اثرات ان میں بڑے نمائے نظر آ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ معاشی حالات جو ہیں کچھ ٹیبل ہو جائیں اس کے بعد الیکشن کے فیصلے بھی ہم کر لیں گے لیکن ہم عمران خان کی طرح جو ہے وہ اس طرح کے روند نہیں ڈالیں گے کہ پریشر جب آیا تو پھر ہمارے پاس بیج دیئے پیلچی بیج دیئے کہ جی میں سیملی جو ہے ڈیزولف کر دیتا ہوں میں مجھ سے ریزائن نہ لیں مجھ سے قدم اعتماد نہ لیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی آئین اور قانون کے مطابق بات ہوگی اور الٹیمیٹ ساورن جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے ان سے منڈیٹ جب بھی ہم نے محسوس کیا کہ اگر ارلی منڈیٹ کی ضرورت ہے ہمیں دوبارہ ان سے ایک رنیو کرنے کی ضرورت ہے ان کا اعتماد جو ہے تو چلے جائیں گے اگر ہم نے سوچ دیکھا کہ یہ حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ پانچ سال کمپلیٹ ہونے چاہیے تاکہ کوئی سٹیبلیٹی آجائے تو پھر دیو ڈیٹ پر کرا لیں گے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے اپنے سابق ہمن سب شاکر ترین کو جیلنج دے دیا کہتے ہیں جنہوں نے آئیم ایف سے جھوٹ بولے وہ قوم سے سچ بھلا کیسے بول سکتے ہیں ایبسلوٹلی نوٹ شاکر ترین سچ بولیں قوم کو بتائیں وہ پیٹرول پر سب شاکر ترین سچ بولیں تو بہتر ہے کیونکہ ریکارڈ سچ بول رہا ہے کئی گواہ موجود ہیں شاکر ترین نہ شرمائیں قوم کو سچ بتائیں امنان خان نے انہیں مجبور کیا تھا بزلے کی لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے اور شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت اقدام آ جاری ہیں پاکستان کو دو الین جی کارگوز کی فراہمی کے لیے موصول بولیاں کھول دی گئی ہیں جون میں الین جی کے فراہمی کے لیے دو کارگوز کے لیے پانچ بولیاں موصول ہوئی تھیں لوڈ شیڈنگ پر کابو پانے اور شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے جانب سے اقدامات کی جارہے ہیں جون میں الین جی کے فراہمی کے لیے دو کارگوز کے لیے پانچ بولیاں موصول ہوئی تھیں پاکستان الین جی کو پچیس آشاریہ آٹ نو ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او کی بولیاں موصول ہوئی ہیں اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بتائے گا اس سلسلے میں کیا اقدامات اب کیے جا رہے ہیں موصول گولیاں کھول دی گئی ہیں جو پانچ گولیاں اب تک موصول ہوئی ہیں پاکستان ایل اینڈی کو پچیس اشاریاں جو ہے ایناسی ڈالر فی ایم ایم بیٹیو تک جو ہے گولیاں موصول ہوئی ہیں یکم اور دو جون کی جو ڈیوی کے لیے جو ہے وہ سائیس اشاریاں چانوے ڈالر فی ایم ایم بیٹیو کی کم سے کم بولی بھی موصول ہوئی ہے اسی طرح پولیاں منظوری کے لیے پی ایل ایل بورڈ میں پیش کی جائیں گی تمام جو تفصیلات ہیں اور پاکستان ایل اینڈی لیمیٹیٹ نے دو کارکوز کے لیے سائیس ٹیپٹر کو جو ہے وہ ٹینڈر ہی آتا ہے حکومت نے سرکاری دفاتر کو ہفتے میں چھے دن کام کرنے کا حکم دے دیا وفاقی سرکاری ملازمین نے حکومت فیصلہ مسترد کر دیا آج پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا احتجاج کی قیادت All Government Employees Grand Alliance کرے گا جس میں مجھ پر سے وفاقی داروں کے ملازمین شرکت کریں گے اور کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں ریڈ لائن منصوبے کی انچاس بسیں کراچے پہنچا دی گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں شازے حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں شازے بتائیے گا اس بارے میں کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے گرین لائن بس منصوبے کے بعد اورنج لائن منصوبہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے اور اس وقت صبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن کے ٹوئٹ کے مطابق اورنج لائن منصوبے کی جو بسیں ہیں وہ کراچی پورٹ پہنچ چکی ہیں اور ان کو کل جو ہے بندرگاہ منتقل کر دیا جائے گا اور ان کے ٹوئٹ اکاؤنٹ کے مطابق جو صبائی حکومت نے سن میں انٹرس سٹی بس جو مطارف کروائی تھی ایک پروجیکٹ بنایا تھا اس کی بسیں بھی جو ہے کراچی پورٹ ٹرس پہنچ چکی ہیں اورنج لائن بس اور انٹرس سٹی بس جو کہ سن حکومت کی کاوش ہے وہ جو ہے کے پی ٹی پر جو ہے آ چکی ہیں اور اس کو جو ہے صبح تک جو ہے منتقل کر دیا جائے گا اور بتایا جا رہا ہے کہ باقی جو بسیں ہیں وہ ایک ماہ کے اندر کراچی مرحلہ وار جو ہے منتقل کر دی جائیں گی اور جو ہے اورنج لائن منصوبہ جلد اپنی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا اور اس سے عوام جو ہے مستفید ہو شہر بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو ریڈ لائن منصوبے کے انچاس بسیں کراچی پہنچ گئی ہیں بزر اطلاع سندھ شہر جیل میمن نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بلاول بھٹو آصف زرداری مراد علی شاہ اور عویس قادر شاہ کی خصوصی دلچسپی سے یہ ممکن ہوا ہے پہلے مرحلے میں اورنج لائن کے تمام بیس بسیں لائے گئی ہیں سندھ پیپلز انٹرابس پروجیکٹ کے انچاس بسیں پہنچ آئے گئی ہیں تمام بسیں آج جہاز سے بندرگاہ پر منتقل ہو جائیں گی باقی بسیں ایک ماہ کے دوران مرحلہ وار کراچی پہنچائے جائیں گی اور کراچی میں پانی کے بہران سے پہنچ علاقے بھی نہ بچ سکے نورتھ نازم آباد بلوک ایچ کے مکینوں نے پانی بہران کے خلاف احتجاج کیا مظاہرے میں شریف خاتون نے پانی کے ٹینکر کو روک کر احتجاج ریکارڈ کرایا رزوان احمد کے ریپورٹ دیکھئے یہ کسی مضافاتی علاقے یا کچھی عبادی کا منظر نہیں نارے لگاتے اور احتجاج ریکارڈ کرا تھے یہ بچے بزرگ اور خواتین پڑھے لکھے خاندانوں اور نارتھ نازم آباد جیسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو نارتھ نازم آباد بلوک ایچ میں پانی کی ادم فراہمی کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں اور تین سال سے تو ہمیں ایک کترہ پانی نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں چیچے بچے ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک اور عید الفطر جیسے تہوار بھی پانی کے بغیر گزارے پورے نارتھ نازم آباد میں ٹینکر مافیا کا راج ہے جو منمانے نرخوں پر پانی بیش رہے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں دیکھیں یہ رہ پانی کا ٹینکر اس کے پاس پانی ہے چار چار ہزار کا یہ پانی بیچ رہا ہے تیرہ سو والا ٹینکر نہیں ہے اگر آر کٹیگری بلوک ایچ نارتھ نازم آباد کو پانی نہیں ملا تو پھر ہم سب سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر دمہ دم مسکلندر ہوگا پتھر بھی ہوگا اور لاتھی بھی ہوگا دو تین سال ہو گئے پانی بلکل انہوں نے بند کیا ہوا ہے پہلے ہم گزارے کر رہے تھے اس کا زمین ہی پانی وہ بھی خوشک ہو گیا ناز نادمباد بلکیش کے مظاہرین نے شکوا کیا کہ وہ تمام ٹیکسز تو دیتی ہیں مگر انہیں سہولتیں نہیں ملتی کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے لیکن آئندہ دنوں میں شہر میں ہیٹ ویف کا کوئی خطرہ نہیں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ تیرہ اور چودہ مائی کو شہر میں شدید گرمی ہوگی آدھیا ناز کی ریپورٹ دیکھیں کراچی میں سورج آگ برسانے لگا شہر میں گرمی کی لہر برقرار آئندہ چند روز بھی گرمی کرے گی کڑے وار میکمہ ماؤس میں آپ نے کر دیا خبردار تیرہ اور چودہ مائی کو کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوگا چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کہتے ہیں کہ کراچی کو سن کے دیگر ازلا کی طرح ہیٹ ویف کا خطرہ تو نہیں مگر تیرہ اور چودہ مائی کو گرمی شہریوں کا خوب امتحان لے گی اس دوران شہر میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو سکتا ہے سمندری ہوایں بھی بند رہیں گی یہاں البتہ جا سکتے دو دن جو تیرہ اور چودہ مائی ہے اس میں ٹیمپریچر چالیس تک جا سکتا ہے لیکن چالیس بھی خاصا ہوگا اس لیے کہ یہاں پر نمی کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے چالیس پچاس فیصد یعنی نمی تھوڑی سی کم ہوگی چیف میٹرلوجس کا کہنا ہے کہ کراچی کے موسم میں سمندری ہواوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے سمندری ہوایں ہیں وہ ایک طرح سے نعمت ہے کراچی کے لیے کہ اس کا ٹیمپریچر کو وہ مائیل یا مارڈریٹ رکھتی ہے ادروائز آپ دیکھیں کہ ان لینڈ آپ جیسے جیسے جاتے ہیں تو ٹیمپریچر بہت آپ کو فارٹیز میں اور ہائی فارٹیز میں بھی ملتے ہیں وستی سندھ اور ملک کے دیگر حصے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں جس کے اثرات کراچی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہر میں سورج دن میں تارے دکھا رہا ہے